سلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو ما چینل آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی وہ یورک ایسیڈ پہ تھا اور آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سے پانچ فورج ہیں جو کہ یورک ایسیڈ کے پیشنٹ یعنی جن کے بلوٹ میں یورک ایسیڈ کا لیول زیادہ ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے اور ان کھانوں کو ان فورج کو ان کو ایوائیڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ میں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سے فورج ہیں جو کہ یورک ایسیڈ کے جتنے ہی پیشن بلوٹ کے اندر جو یورک ایسیڈ لیول ہے وہ کتنا ہے اور یہ بات آپ کیسے جانیں گے بسیکلی آپ نے جانا ہے لیب میں لیب میں جا کے آپ نے یورک ایسیڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے اور وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا جو یورک ایسیڈ لیول ہے وہ کتنا ہے اس کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3.5 ایم جی پر ڈیسیلیٹر سے لے کے 7.2 ایم جی پر ڈیسیلیٹر تک اور جب کسی انسان کا جو یورک ایسیڈ لیول ہے یہ 6.8 ایم جی پار ڈیسیلیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے یا ایکسیڈ کر جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو یورک ایسیڈ لیول ہے بلڈ کے اندر وہ زیادہ ہو گیا ہے یعنی بڑھ گیا ہے آچھا تو گائس یورک ایسیڈ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیوں ضروری ہے اور وہ فوڈز یا وہ خوراکیں جو یورک ایسیڈ کو بڑھاتی ہیں ان کو ایم وائیڈ کرنا کیوں ضروری ہے اور ان کے بارے میں جاننا کیوں جو رہی ہے کیونکہ یوریک ایسٹ بسیکلی اس کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں وہ ہمارے جوائنٹس میں جا کے انفلمیشن بھی پیدا کرتے ہیں سوزش بھی پیدا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ درد کا باعث بھی بنتے ہیں جس کو ہم گاؤٹی آئیترارٹس کہتے ہیں اور بلکہ یوریک ایسٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جو کڈنیز ہوتے ہیں ان میں کڈنی سٹونز پیدا ہو جاتے ہیں اور کڈنی سٹونز کے علاوہ یہ ہمارے پٹھوں کے اندر بھی درد کا سبب بنتا ہے یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ بات اور ایک ایمپورٹنٹ سوال بھی ہے ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن بھی ہے کہ یوریک ایسٹ بسیکلی ہماری باڈی کے اندر کہاں سے آتا ہے کہاں سے ہماری باڈی کے اندر اس نے انٹر ہونا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں ہماری باڈی کے جو اپنے سیلز جن میں جب ٹوٹ پوٹ کا یہ جب شکار ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے ایک نیوکلیک ایسیڈ ہوتا ہے نیوکلیک ایسیڈ میں جب ٹوٹ پوٹ شروع ہوتی ہے تو وہاں سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کے اندر ایک یورک ایسیڈ بھی ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جب ہم باہر سے کھانے کھاتے ہیں یا باہر کئی کھانا کھاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے بھی باہر کے کھانے کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر جو ہے پیورین پیدا ہوتی ہے اور پیورین بھی ایک ذریعہ ہے یوریک ایسٹ کو باڈی میں پڑھانے کا اگر یہ دونوں حمل ہماری باڈی میں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا جو بلوڈ کے اندر ہے یوریک ایسٹ وہ ہائی ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس پیشن کا جو ہے یوریک ایسٹ لیول زیادہ ہو گیا یعنی سکس پوائنٹ ایٹ جو ہے یہ ایم جی پار ڈیسلیٹر کو کر گیا ہے یا ایکسیڈ کر گیا ہے اب آتے ہیں ان پانچ فوڈ کی طرف جو آپ نے استعمال نہیں کرنے جو آپ نے وائڈ کرنے اگر آپ اپنے یوریک ایسٹ لیول کو کنٹرول کرنا چاہیے کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ افال جو فوڈ آ جاتا ہے پہلے نمبر پہ وہ ہے جی میٹ ریڈ میٹ یعنی گوہ چیز کو ہم کہتے ہیں اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا یہ یوریک ایسٹ لیول کو بڑھاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ جو چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس وہ ہے جی میٹ آرگن جتنے بھی میٹ آرگنز ہیں ان کا استعمال آپ نے نہیں کرنا کیونکہ یہ بھی آپ کے یوریک ایسٹ لیول کو بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ نے فش کا استعمال اگر آپ ڈلی کی روٹین میں کر رہے انgic تو اس کو کنٹرول کرنا یہ بھی یوریک ایسٹ کو بڑھا سکتی ہے اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو کچھ سبازیاں ہیں جیسے مٹر ہو گئے جیسے پالک ہو گئی اگر آپ ان کا استعمال اپنی روٹین میں بہت زیادہ اپنی ڈائیٹ میں لے رہے ہیں تو اس کو بھی کنٹرول کریں تاکہ آپ کا یوریک ایسی لیول کنٹرول ہو ان چیزوں کو آپ ایوائیڈ کریں یا ان کا استعمال کم کریں تاکہ آپ ایک ہیلڈی لائک گزار سکیں اور آپ کے بلوڈ میں یوریک ایسی لیول کم ہو اب میں آتا ہوں ان چیزوں کی طرف جو آپ استعمال کر سکتے ہیں فار ایسیمپل آپ نے استعمال کرنی ہے جیسے لو فیٹ چتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یا ڈیری کی پروڈکٹ ہو گئی جیسے آپ دھئی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ملائک کے بغیر جو ملک ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈرائی فورٹس استعمال کر سکتے ہیں ایکز استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایکز میں آپ نے اعتدال رکھنا ہے بہت زیادہ نہیں لینے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ فروٹس بھی ہیں اگر ان کا استعمال آپ ہاتھ سے زیادہ کریں گے تو آپ کا یورک ایسڈ لیول بڑھ سکتا ہے جیسے ایپل ہو گئی اس کے علاوہ ڈیرز ہو گئی ڈیرز کا بھی استعمال اگر آپ بہت زیادہ کریں گے تو آپ کا جو بلڈ یورک ایسڈ ہے وہ بڑھ سکتا ہے سو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر چیز میں آپ نے اعتدال رکھنا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز بلکل نہیں چھوڑنی یہ نہیں کہ آپ استعمال ہی نہ کریں بٹ ہر چیز میں اعتدال رکھیں تاکہ آپ یورک ایسڈ لیول سے بچ سکیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکمان